فاضح طریقے سے کراچی بار کا اور تقریباً سنبار کانسل کے میمبران کا جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ وہی موقف ہے جو آپ کے سامنے بہت کلیر رکھا گیا ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہیں میں ایک کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں صرف یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں ان دوستوں سے کہ آپ کو ایسا کیا خطرہ ہے آپ کو ایسی کیا چیز تکلیف دے رہی ہے کہ اگر یہ الیکشن جو پرومنسز کے ہیں جو ڈسٹک میں ہیں پورے پاکستان میں پوری سندھ میں ڈسٹک میں ہو رہے ہیں تو کراچی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اس کو ہائی پورٹ میں الیکشن کرانے کے لیے بزد ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہاں تو آپ خوف زدہ ہیں آپ سب لوگ ہار جائیں گے میں ان سے مراد رکھتا ہوں جو مافیا ہے ان میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں مگر جو مافیا ہے وہ صرف نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ڈسٹک سپورس میں ہو ہمارا سب سے پہلے یہ مطالبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ اس الیکشن کو فل فور اناؤنس کریں ریکال کریں اپنی باقی جتنے بھی آپ نے آرڈرز کیے ہیں سب کو ریکال کر کے یہ الیکشن ڈسٹک باز میں کرائیں نمبر ون نمبر ٹو جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ دیکھیں جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وکیل کی آپ عزت کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں آپ مقلا کی ریسپیٹ کے لیے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں مقلا کے لیے ریسپیٹ سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے جو جوڈیشری کے انڈر الیکشن ہو اور کورٹ کے اندر ہو کورٹ کے اندر آپ مقلا کو عزت دے رہے ہیں نہ کہ آپ ایک ٹینٹ لگائیں آپ ایک سینئر وکیل کو ٹینٹ میں دھکے لیں آپ کے پاس ہائی کورٹ میں پارکنگ نہیں ہے آپ دھائی ہزار سے تین ہزار جو موٹر سیکل والے وکلا ہیں سندھ بار کی زیادہ میجارٹی دھائی سے تین ہزار موٹر سیکل والے وکلا ہیں آپ ان کو اندر آنے دیتے نہیں ہیں آپ نے یہی پالیسی کیے کہ وہ تین ہزار وہ آئے نہیں ان کا موٹر سیکل اتنا باہر کھڑا ہوتا ہے آپ ان کو ظلیل کر کے عریص کرا دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ غریب اور امیر وکلا کی جنگ ہے یہ آپ میسیج ایسا دے رہے ہیں خدا رہا آپ مہربانی کر کے اگر آپ کو اتنا کامن سینس ہے کہ یہ اس سے اس سے ڈسکرمنیشن بڑھ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ڈسٹرک بار میں الیکشن واپس لے آئیں تاکہ ایک فیر میسیج جائے کہ ہاں جی ایک غریب وکلا کو بھی کہیں میں کہیں حق آپ دے رہے ہیں یہ میسیج نہیں دیں کہ آپ غریب وکلا سے حق چین رہے ہیں کہ وہ ہائی کوئر در کے مارے نہ آئے یہ میسیج جا رہا ہے اس کے پاس تو کراچی بار کے وکلا کو حق دیں کہ وہ ہائی کوئر میں آکے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں نہ کہ آپ اس کو کسی طریقے سے اپنے ٹیکنک یوز کر کے ان کا حق آپ ان سے چھینیں میری ریکویسٹ سب سے پہلے یہی ہوگی کہ الیکشن اگر یہاں جس کی بار میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے جوڈیشنی کے ہم یہی ریکویس کریں گے کہ جوڈیشنی کے اندر ہوں وہاں سندھ بار کے ایمپلائی ہوں گے ہمیں ریزرویشنز ہیں سندھ بار کے ایمپلائی آپ کے ساتھیں تیس سال سے آپ کسی بھی کامن آدمی سے پوچھیں کسی بھی کامن وقی سے پوچھیں اس کو یہی ریزرویشن ہوگی کہ وہ جا کے آپ کو کتنا سپورٹ کر سکتا ہے کبھی کراچی بار میں آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں کبھی کراچی بار کا ایمپلائی کسی بھی بیلیٹ پیپر میں نہیں ہوتا کسی بھی لسٹنگ میں نہیں ہوتا یہ سلیم کھڑاو ہے آپ اسے پوچھ لیں کراچی بار کے امپلائی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا الیکشن سے ڈے فس سے جوڈیشری ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے پرزائیڈنگ آفیسر وہ بھی جج ہوتا ہے جسٹک کا تو یہاں اسی طریقے سے الیکشن باقی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے پورے سنگھ میں نوٹیفکیشن اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے کراچی کو کیوں ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے کہ ہائے کورٹ میں امیر اکلا کی الیکشن ہے یہ گریب اکلا کی الیکشن نہیں ہے سب سے زیادہ سنگھ بار میں کس کے ووٹ ہیں گریب اکلا کے ووٹ ہیں آپ ادھر کیوں چھیٹ کے جا رہے ہیں ہمیں کیوں امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ گریب اکلا کا الیکشن نہیں ہے وہ گریب اکلا کا الیکشن ہے گریب اکلا ہی اپنا ان کو حق دیں کہ اپنا نمائندہ وہ select کرے یا وہ select کرے ووڈ دے کر اس کو آپ حد کیوں نہیں دے رہے تو میری گزارش ہے یہ کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس پر decision لے لیں دوسری چیز کچھ دوستوں نے یہ محنت کی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی کوئی بیس پچیس یا پچاس کینڈی ریٹ نہیں ہے ہنڈریک پرسنٹ سب کینڈی ریٹ ساتھ ہیں اس حوالے سے سب اینڈی ریٹ اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو دو دن میں ہم لسٹ بھی پروائیڈ کر دیں گے ہر کینڈی ریٹ کی یہی خواہش ہے کہ فیر الیکشن ہو اور فیر الیکشن صرف ڈسٹک کورٹ میں ہی ہو سکتا ہے تو لہذا ایک چیز دوسری ہمارے دوستوں نے یہ بھی کوشش کی ہے اپلیکیشن دیئے پروپر پچاس سے زیادہ کینڈی ریٹس نے کہ آپ جو بھی کینڈی ریٹس ان بار کے ہیں ان کی تصویر لازمی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں نوجوان کچھ ہیں کچھ نئے لوگ ہیں جن کو لوگ تصویر سے جانتے ہیں تو لہذا اس میں کوئی کوئی قدم نہیں ہونا چاہیے تو بھائی ان کی تصویر کیوں ہو تصویر سپورٹ کے لیے ہے آپ جب اتنا خرچہ کرنے جا رہے ہیں تو تصویر لگانے میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس پر تصویر بھی جس 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 کیلی ریٹس کی جو بھی جسٹک ہے جو بھی نمبر ہے اس کے سامنے اس کی تصویر ہونی چاہیے یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے نمبر فری جو اس پریس کانفرنس کا لبے لباب ہے وہ بھائی یہ ہے کہ کراچی بار کو سلمان طالب دین تم اتنا کمزور نہیں سمجھو کہ کہہ رہے ہو کہ کراچی بار کیا ہے کراچی بار اس سے بھی پوچھ سکتے ہو جو تمہارے ساتھ بیٹھیں بتائیں گے تمہیں کراچی بار کیا ہے کراچی بار نے اگر چاہا تو یہ الیکشن ہی پھر نہیں ہو سکے لیا اللہ الیکشن اگر فیر ہوں گے تو ہم قبول کریں گے الیکشن اگر غریب آدمی کا بھی ہے تو قبول کریں گے اور الیکشن صرف امیر لوگوں کا ہے پھر ہمیں قطن قبول نہیں ہے کراچی بار کو بھی قبول نہیں ہے اور جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی قبول نہیں ہے اور یہ انفاظ تمہیں سلمان طالب الدین صاحب واپس لینے چاہیے کہ کراچی بار کیا کر سکتی ہے کراچی بار بہت کچھ کر سکتی ہے بھئیہ کراچی بار نے اگر بہت کچھ کیا تو پھر آپ بھی ادھر اپنے سیپ پہ نہیں بیٹھ چکتے انشاءاللہ ہمیشہ ہم نے یہی جو ہم نے کہا ہے ہم نے کر کے دکھایا ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو بھی جیتا ہے وہ اس کا حق ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ جیتے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کسی تیسری جگہ پہ ہوں کراچی بار میں مانگ رہے ہیں بھئیہ یہاں کی جریس ڈکشن ہے یہاں پہ لوگ پرٹس کرتے ہیں یہاں کے لوگ کینڈیڈیٹ ہیں تو کراچی بار میں الیکشن کرنے میں کیا لقصان ہے آپ کا رولز بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم نے جو بلکل لیٹر لکھے ہیں اس میں اکارڈنگ ٹو لاؤ لکھا ہے پورا لاؤ سپورٹ کر رہا ہے ڈسٹرک بار کو کون سا لاؤ ہے جس میں لکھا ہے ہائی کورٹ میں ہوں گی میں میڈیا پہ کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں آپ لاؤ لے کر رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں الیکشن ہوں گے پرومنس کے ہم چھوڑ دیتے ہیں پورے کینڈیڈیٹ خود لکھتے آئیں گے بھائی لے لو تو لہذا یہ ڈسٹرک بار کی الیکشن ہے یہ پرومنس کی الیکشن ہے یہ ڈسٹرک بار میں ہونی چاہیے دوسری چیز آخری اگر نہیں ہوا تو ہمیں سٹرائک پہ بھی جائیں گے ہم جنرل باڈی میں ویسے ہی بینڈس دے پہ جا رہے ہیں اور ہم دھرنے پہ بھی جائیں گے ہمیں صرف ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ خود کھڑے ہو کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں آپ خود مانیٹر کریں آجائیں ڈسٹرک بار میں آپ خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو اور سلمان طالب الدین صاحب آپ اپنے لفظ واپس لے لیں کراچی بار ایشیا کی بہت بڑی طاقتور بار ہے یہاں پہ بہت یونٹی ہے یہاں پہ نہ زبان ہے یہاں پہ کاسٹ ہے نہ کلر ہے نہ ریلیجن ہے یہاں پہ ایک ہی چیز ہے کالی کوٹ ہے کالا کوٹ ہے اور کالی تائی ہے اس کو اتنا کمزور سکتے ہیں اس کو اتنا کمزور مت سمجھو تو مہربانی کر کے آپ وینز ڈے تک کوئی لائے عمل دے دیں ورنہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے وینز ڈے پہ جنرل بارڈی ہے پوری کیابنٹ بیٹھی ہے سب کینڈی ریٹ آپ لوگ آئے ہیں اور باقی جن کو نہیں پتا ان کو بھی میسیج چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو لو ہے اس میں کوئی ہمیں ڈھر یا خوف نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں ہم اپنا مانگ رہے ہیں کہ ڈسٹک بار کی الیکشن ہے ڈسٹک بار میں ہونا چاہیے ڈینکو سو مچ اگر کوئی سواب ہے تو ابھی